اس بات دے اندر کوئی شک نہیں کہ اس کائنات دے اندر سب تو بڑا انقلاب امام انقلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے کہ چشم کائنات نے دیکھے آ آپ نے رب دی منادی سنا دیتی حقانیت دی آواز لگا دیتی توحید دے جھنڈے گڑ دیتے باطل دے پرچم اکھار دیتے آپ دے آن دے نال شیطان نو مو چھپانا پیا زلالت نو مو دی کھانی پئی بد خلاقی دا نام نہ ریا گنامہ دا کم نہ ریا بود خان نے اجڑ گئے فہاشی دے انڈے بیران ہو گئے شراب خان نے برباد ہو گئے کائنات دے امام دی آمد دے نال سلیپاں ٹوٹ گئیاں شیطانی فوجان نس گئیاں کون ایم دا تاجدار اس دنیا تے آیا لطف و کرم دا ایک نوہ آسمان بڑیاں رحمت دیا بدلیاں چھا گئیاں اور فیوز و براکات دیاں مسلہ دھار بارشاں برسل لگ پیاں کہو سبحان اللہ کہہ دے ایک دفعہ اور آپ دی آمد دا اور ان کے لاب دے انداز دا ذکر اللہ وحدہو لا شریک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ذرا انتہائی توجہ دے نال اللہ ذو الجلال دا قرآن سمات فرماؤ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین ایک وری سارے کہہ دے ہو اور میرے وری ہولی کیوں بول دے ہو اچھی کہہ دے ہو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وَإِنْ قَانُوا وَإِنْ قَانُوا مِلْ قَبْلُوا لَفِي ذَلَالٍ مُبِينٍ مہارا اللہ اکبر کائنات دے امام آئے یتلو علیہم آیاتہی وَإِنْ قَبْلُوا لَفِي ذَلَالٍ مُبِينٍ اللہ ذُلْجَلَالٍ دَا قُرْآن سُنَا کے لوگانوں کفر و شرکتوں پاک فرمایا حضرات رسم و روادتوں اور جہالت اور خرافات توں پاک فرمایا اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیتا جنہ بھی چو ایسے انسان پیدا ہوئے کہ پروردگارِ عالم نے اُنہ انسان نہ دیاں خوبیاں قرآن دے اندر بیان فرمایا ذرا توجہ کرنا اللہ ذُلْجَلَال دا قرآن مالکِ کائنات نے فرمایا محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّا عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاوْهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِذْوَانًا سِيمَاهُمْ رُحَمَاءُ هُمْ فِي بُجُوهِهِمْ مِنْ اَسَرِ السُجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّورَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَدْعَهُ فَعَازَرَهُ فَاسْتَغْلَذَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوكِهِ يَعُجِبُ الزُرَّا لِيَغِيْذَ بِهِمُ الْكُفَّارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَتَمْ وَعَجْرَنْ عَذِيمَ اے پیغمبر دے صحابہ پیغمبر دے صحابہ حضرات رت وجو کرنا اللہ اکبر قبیرہ حضرات نبی پاک علی صلاة و سلام دے صحابہ دے متعلق تاہی میں اپنیاں کی ادھ دہ ادھار کرنا چارے اندھر توجہ کرنا زوک نو تازہ کردوان میڈا دلوی صحابہ دے نامے میڈا دلوی صحابہ دے نامے دھڑکنوی صحابہ دے نامے ایک باری سارے کہہ دے ہو میڈا دلوی صحابہ دے نامے دلوی صحابہ دے نامے دلوی صحابہ دے نامے اے دلوی صحابہ دے نامے میڈا مالی اولاد تے دولت دن تن منوی صحابہ دے نامے اور بڑی پیاری بات کی تھی کہنوالے نے اللہ اکبر میڈے حبیب امیر صحابہ ہیں میڈے مرشد تے پیر صحابہ ہیں اور حضرت اللہ ماتارک محمودی ازدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی حضرت دے صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق اللہ اکبر کتنی پیاری بات کر رہے جرت وجہ کرنا ہر صحابی عظمت والا ہر صحابی ساڑھا رہبر اور رہنما ہر صحابی ساڑھے واستے رول مادل اللہ دا قرآن اعلان کر رہے آئے فرمایا فَإِن آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَكَدِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِطَاقِ فَسَيَكْفِيْكَ هُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيْكَ هُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اور حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللہ اکبر اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْدًا جنہوں صحابی اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے تو دی صحابیت دا کیویں انکار کر سکنا ہے اِذْ يَقُولُ کہ اِنے نے کہ اوہ جناب حضرتِ یوسف علیہ السلام نے بھی جیل دے ساتھیان واکھیا سی نا یا صاحبہ السجنِ اَعْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللَّهُ الْوَاحِ دِلْقَهَارِ میں کیا درا گوھر کر اونا دی نسبت نبی دی طرف نہیں بلکہ اونا دی نسبت جیل دی طرف ہے اور ابو پکر دی نسبت دی طرف گوھر کر اِذْ يَقُولُ لِسَاهِبِهِ اِذْ يَقُولُ لِسَاهِبِهِ لَا تَحْزَنُ اوہِ ابو بکر غم نہ کر ایک ہند ہے خوف کرنا اور ایک ہند ہے غم کرنا خوف ہند ہے عمومی طورتے اپنے واستے اللہ اکبر اللہ دلال نے دونوں لفظ بھی کئی مقامات استعمال فرمائے کہ تھی اللہ دا قرآن اعلان کر یَئِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّونَ اللَّهُ سُمْ مَسْتَقَامُوا تَتَنَذَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اللہ آتَخَافُوا وَلَا آتَحْزَنُوا خوف بندہ اپنے واستے گردائے جنابِ موسیٰ علی صلات و سلام دے مطالق فرمایا اے میرے نبی موسیٰ اللہ آتَخَافُوا خوف نہ کر لیکن غم ہند ہے عمومی طورتے دوسرے واسطے اپنے کسے ہم درد واسطے اپنی اولاد واسطے امت دا غم خیرخوا دا غم اللہ اکبر قبیرہ اے ابو بکر ڈریا نہیں ابو بکر خوف زدہ نہیں ہویا بلکہ ابو بکر غم زدہ ہویا پتہ یہ چلیا کہ ابو بکر نو اپنا خوف نہیں سی بلکہ پیغمبر دا غم لگا سی اور غور کرنا نبی پاک علی صلات و سلام نے ابو بکر دی وفا دے ہوتے مور لگا دیتی اللہ دل جلال دے قرآن نے ابو بکر دے ایمان نو سچا ثابت کر دیتا فرمایا ان اللہم آنا اے ابو بکر ساڑے دو ماں دے نال اللہ تیرے نال بی ربے میرے نال بی ربے اللہ اکبر قبیرہ اے رب دل جلال دی قسم او تھا کہ کہیں نہ میرے مسلمان بائیوں اگر ابو بکر دے ایمان دے اوپر سرکار مدینہ نو ماں مولی جے ابھی شاکوندہ ماں مولی جے ابھی شاکوندہ آپ کا دیوی نہ کہیں دے ان اللہم آنا او اگر نہیں اعتبار او تھا اللہ دل جلال دا قرآن جناب موسیٰ قلیم اللہ اپنے ساتھیاں نو لے کے جا رہنے پچھے پھر آمدیاں فوجان لگیاں نے اگر بہرے کلزمدیاں لہراں گئیاں پچھے پھر آمدی فوجیں تے ساری ڈر کے کہن لگے اللہ دے نبی جی ان پڑے گئے ان مارے گئے اللہ اکبر قبیرہ تے جناب موسیٰ علیہ السلام آپ دے الفاظ تے گوھر کرنا فرمایا اِنَّا مَعِيَا رَبِّي سَيَّحْدِينَ میرے نال میرا ربے حالانکہ پوری قومی نالے اے نیا کھیاں ساڑھے سارے ہیں دے نال ربے فرمایا میرے نال میرا اللہ اے اللہ اکبر اللہ دل جلال دی قسمِ او شیخ قریہ پیغمبر دے نگاہ دے اندر پیغمبر بھی کہہ دن دا میرے نال میرا ربے لیکن سرکارِ مدینہ نے کی فرمایا اِنَّ اللہ اَمَعِيَا اللہ دل جلال دی قسمِ غور کرنا میرے پیغمبر دا ہر صحابی جنتی میرے پیغمبر دا ہر صحابی اللہ دل جلال دا پیارا اللہ دل جلال دے تے راضی ہوگا اللہ اکبر تائی میں سواد دی دے و دا و دنی چارے آنگ آکھا دے سہاں بنال دوستی بنا آکھا دے سہاں بنال دوستی بنا جیڑے سچے دین اسلام دے گوا سبان اللہ ٹلی کیوں ہوگئی ہے تھوڑی بھی کھولو حلکہ رہی کو چھڑو آکھا دے سہاں بنال آکھا دے سہاں بنال دوستی بنا جیڑے سچے دین اسلام دے گوا اے نا میرے آکھا نو کریب ویکھیا اپنا بولندی تے نصیب ویکھیا نصیب ویکھیا ایک ایک ویچ محبوب دیا دا جیڑے سچے دین اسلام دے گوا آکھا دے سہاں بنال دوستی بنا جیڑے سچے دین اسلام دے گوا بھائی دی گواہی دیتی اصحاب نے آکھا دی نماد ویکھی اصحاب نے اصحاب نے رفول یدینوی صحابہ تو ملا رفول یدینوی صحابہ تو ملا جیڑے سچے دین اسلام دے گوا او شاہد نبوت دا پہلا بوبکر شاہد نبوت دا پہلا بوبکر دوجہ ہے گواہ پیارا علی حیدر علی حیدر دسے آسے حب آن جیبریل دا دسے آسے حب آن جیبریل دا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ اور بڑی پیاری بات کہہ دیتی کرنوالے نے اللہ اکبر قبیرہ ہوئے آکا دی نبوت دے ترے ویسال نو آکا دی نبوت دے ترے ویسال نو دیکھے آسے حب آن جیبریل دے ہر حال نو ہر حال نو ایک پالوین ہوئے آکا تو جدا ایک پالوین ہوئے آکا تو جدا چیڑے سچے دین اسلام دے گواہ بڑے پاکمال بڑے پاوفا باکمال دس دن دوکھ سوکھ ویچے نال نال دس دن نال نال دس دن سولی تے بھی کہیں دے رہے سچائے ایلا سولی تے بھی کہیں دے رہے سچائے ایلا اللہ اکبر اور پیغمبر دابو بکر واللذی جا اب اس صدقی وسط کبھی اولائی کا ام المتقون اللہ اکبر کبیرہ دیتا ہی کہنوالا تڑپ اٹھے آ اوے شان صدیق فاروق دی کی دسا کی تا اللہ نے جنا دا اچھا نشان گمبت خدران دے اندر جو پچھ دی ستا کملی والے دیاران دے کم آگئی اے ابو بکر دن وفاتے دیکھو ابو بکر کی وفاتے کی اللہ اکبر کبیرہ حضرات نبی پاک علی صلات و سلام دے نال ابو بکر دی نسبت تریٹھ سال عمر سرکار مدینہ دی تریٹھ سال عمر ابو بکر صدیق دی نبی پاک علی صلات و سلام جس دن دنیا تو گینے ابو بکر بھی اسے دن دنیا تو گئے آئے حضرات رہ گور کرنا وفاتے کیے ابو بکر دی محبت دیکھئے آخری وقت جناب سرکار مدینہ دے کول بھی ام المومنین سیدہ کائنات موجود نے ابو بکر دے کول بھی سیدہ کائنات موجود نے حضرات رہ توجہ کرنا پیغمبر دا بھی اک دماد اشرا مبشرا دے اندر ہے ابو بکر دا بھی اک دماد اشرا مبشرا دے اندر شامل ہے جناب ابو بکر صدیق جتے آمینہ دے لال لیٹے نے ابو بکر بھی ادنال سرکار مدینہ دے نال لیٹے آئے اور ابو بکر مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک ابو بکر کے پائے کا کوئی نظر نہیں آئے گا نہ محبت میں نہ عقیدت میں نہ عزت میں نہ احترام میں نہ وفا میں جب ساری دنیا تقذیب کر رہی تھی تو جو وفا کر رہا تھا اس کو ابو بکر کہتے ہیں جب ساری دنیا پیغمبر کی دشمن تھی جو محبت کر رہا تھا اس کو ابو بکر کہتے ہیں جب ساری دنیا پیغمبر سے نفرت کر رہی تھی جو عقیدت کے بھول نشاور کر رہا تھا اس کو ابو بکر کہتے ہیں جب ساری دنیا پیغمبر کو ڈھکے دے رہی تھی جو سینے کے ساتھ لگا رہا تھا ڈھرات عدرات جب ساری دنیا نبی سے دور جا رہی تھی تو جو نبی کے ساتھ ساتھ پھڑتا تھا اس کو ابو بکر کہتے ہیں جو غار کے اندر نبی کے ساتھ ٹہرا اس کو ابو بکر کہتے ہیں جو ہجرت میں پیغمبر کے ساتھ گیا اس کو ابو بکر کہتے ہیں اگر نبی مکہ میں تو جو ساتھ مکہ میں رہا اس کو ابو بکر کہتے ہیں اگر کائنات کے امام مدینہ تل منفرہ میں تو جو مدینہ میں نار رہا سفر و حضر میں ساتھ رہا اس کو ابو بکر کہتے ہیں ابو بکر کی وفادے کیے اگر پیغمبر نماز پڑھ رہا ہے تو جو ساتھ نماز پڑھنے والا ہے اس کو ابو بکر کہتے ہیں سارے سحابہ کو چھوڑ کر سرکار مدینہ نے جس کے متعلق فرمایا مرو ابا بکرین فلیسلی بن ناس اس کو ابو بکر کہتے ہیں جو بدر میں ساتھ تھا اس کو ابو بکر کہتے ہیں جو خیمے میں ساتھ تھا اس کو ابو بکر کہتے ہیں جو اہت میں ساتھ تھا اس کو ابو بکر کہتے ہیں جو خندق میں ساتھ تھا اس کو ابو بکر کہتے ہیں جو ہنین میں ساتھ تھا اس کو ابو بکر کہتے ہیں جو پتھر کھاتے ہوئے ساتھ تھا اس کو ابو بکر کہتے ہیں جو گالیاں پڑھتے ہوئے ساتھ تھا جو مشکل وقت میں ساتھ تھا اس کو ابو بکر کہتے ہیں اور جائیے آج بھی اگر اللہ حضور جلال تجھے لے جائے تو جا کے دیکھ جو آج بھی حجرے میں ساتھ ہے اس کو ابو بکر کہتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا نبی بیدار ہوں گے نبی کی امت میں جو سب سے پہلے کائنات کے امام کے ساتھ ہوگا اس کو ابو بکر کہتے ہیں جو حوز کا ساتھی ہوگا اس کو ابو بکر کہتے ہیں یہ ابو بکر کی وفا ہے جس نے پیغمبر کے اوپر عقیدت کے بھول نشاور کیے اس کو ابو بکر کہتے ہیں جو نبی کے رنگ میں رنگ آ گیا اس کو ابو بکر کہتے ہیں جس نے اپنی ایک بیٹی پیغمبر کو عطا کر دی اس کو ابو بکر کہتے ہیں جس نے اپنا مال پیغمبر کے قدموں پہ نچھاور کر دیا اس کو ابو بکر کہتے ہیں جس نے دن مندھن قربان کرنے کا عظم کیا اس کو ابو بکر کہتے ہیں جس نے اپنے بیٹے کو کہا اگر تُو میرے سامنے آتا میں نبی کا تشمن سمجھ کے تیری گردن دن سے جدا کر دیتا اسے ابو بکر کہتے ہیں اسے ابو بکر کہتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا جسے جنت کے آٹھوں دروازوں سے پکارا جائے گا اسے ابو بکر کہتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان صحابہ شان صدبی کے اکبر ہے نبی کا ہم سفر ہے نبی کا ہم سفر حضرت علامہ حبیب الرحمن سیاہ صحابہ شان صحابہ اللہ حضرت علامہ شان صحابہ حضرت علامہ شان صحابہ حضرت علامہ حضرت علامہ والذی تکبیر اللہ حضرت علامہ والذی جاب صدق وصدق بھی اولائی قوم المتقون ایک وری پھر کہہ دے ہو اللہ حضرت علامہ اللہ حضرت علامہ پاکستان سیاہ شان صحابہ شان صحابہ شان صحابہ مینو کر دواندہ گلی گلی مینو کر آلس آب دہاں کرا زکر دواندہ گلی گلی حسنین رسول دے جان جگر حسنین رسول دے جان جگر نالے امت دے ہنبوں دلور حسنین رسول دے جان جگر نالے امت دے ہنبوں دل بھر سردار ان بے شک جنت دے سردار ان بے شک جنت دے اقرار کراندہ گلی گلی مینو کر آلس آب دہاں کرا زکر دواندہ گلی گلی بھو بکر عمر عثمان علی بھو بکر عمر عثمان عثمان علی ہنبار سمسند نبوی دے بھو بکر عمر عثمان علی ہنبار سمسند نبوی دے بھو 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 مینو کر آلس آب دہاں کراں ذکر دو آن دا گلی گلی اصحاب نبی سبحان اللہ اولاد نبی اللہ اللہ اصحاب نبی سبحان اللہ اولاد نبی اللہ اللہ ازواج پیغمبر ماما ہن ازواج پیغمبر ماما ہن قرآن سنان دا گلی گلی مینو کر آل اصحاب دا کر ذکر دو آن دا گلی اور اللہ دل جلال دی توفیق دے نال عجدی خلافت راشدہ کان فرنس اللہ اکبر کامیاب و کامران ہے ابو بکر عمر عثمان اور علی پیغمبر دے یار کتنے نے نل کے بولو خلفائے راشدین کتنے خلیفہ نے پیغمبر دے خلیفہ چار ذرا توجہ کرنا اللہ دے حرف بھی چار رسول دے حرف بھی چار حدیث دے حرف بھی چار کتاب دے حرف بھی چار آزام دے حرف بھی چار تکبیر دے حرف بھی چار مکبر دے حرف بھی چار نماز دے حرف بھی چار جہاد دے حرف بھی چار سمتاں بھی چار مشرق دے حرف بھی چار مغرب دے حرف بھی چار شمال دے حرف بھی چار جنوب دے حرف بھی چار بیت اللہ دے کونے بھی چار کعبے دے حرف بھی چار زمزم دے حرف بھی چار مدینہ دے حرف بھی چار حضرات نماز دے حرف بھی چار قیام دے حرف بھی چار رکو دے حرف بھی چار سجدے دے حرف بھی چار اللہ اور عجیبی ایک منظر بن گیا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ دے مرکز دے اندر حسین دے حرف بھی مل کے بولو اور اونا دے جانشین مولانا عزیز الرحمن شیخ پوری حفظہ اللہ تعالیٰ عزیز دے حرف بھی نعیم الرحمن شیخ پوری اوے نعیم دے حرف بھی نعیم دے حرف بھی چار اور علامہ تارک محمود یستانی صاحب دا خطاب تسی سنے آئے اوے تارک دے حرف بھی شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب تشریف فرمان احمد دے حرف بھی ابو بکر صدیق معاویہ صدیق دے حرف بھی مولانا عدیل احمد گرجاکھی صاحب عدیل دے حرف بھی اور کہڑا جی خطیم مولانا اکرم زاہد بھٹوی صاحب اکرم دے حرف بھی ملکے بولو عتیق الرحمان عذر صاحب عتیق دے حرف بھی اللہ ذو الجلال نے چار دے جوڑ ایسے عظیم و شان جوڑ دیتے اللہ ذو الجلال دی توفیق و رحمد دے نال تو میں عرض کر رہے ہیں قیام دے حرف بھی چار رکو دے حرف بھی چار اور جناب سجدے دے حرف بھی چار تشاہد دے حرف بھی چار سلام دے حرف بھی چار اروج دے حرف بھی چار روشن دے حرف بھی چار منور دے حرف بھی چار چاندے حرف بھی چار سورج دے حرف بھی چار عدیب دے حرف بھی چار محدث دے حرف بھی چار مدرس دے حرف بھی چار مفسر دے حرف بھی چار اور حضرات جناب ابراہیم علیہ السلام کو چار پرندے لینے کا حکم دیا گیا ماں کے پیٹ میں چار چیزیں لکھ دی جاتی ہیں سرکار مدینہ کی قبر مبارک میں اترنے والے افراد کی تعداد بھی چار آسمانی کتابیں بھی چار حضرات درہ توجہ کرنا آسمانی کتابیں بھی چار اور جنت کی نہریں بھی چار پیغمبر کے یار بھی چار چار اور ہم چاروں کو ماننے والے ابو بکر کا اپنا مقام ہے عمر کا اپنا مقام ہے عثمان کا اپنا مقام ہے علی کا اپنا مقام ہے لیکن یاد رکھئے ابو بکر ابو بکر ہے عمر صرف عمر ہے علی صرف عیدر مرتبہ ہے عثمان صرف عثمان ہے نبی نبی ہے خدا خدا ہے ہر کسی کو اپنی حیثیت پر رکھ کے پھر اپنا عقیدہ بنا لیجئے کہ چاروں کے ساتھ محبت کیجئے چاروں کا احترام کیجئے چاروں کی عقیدت کیجئے کیونکہ بحیثت کے حرف دی چار اور جو چاروں کو ماننے والا ہے وہ ان چاروں کے ساتھ جنت میں جائے گا اور جو چاروں کا دشمن ہے وہ سن لے کہ زلیل کے حرف بھی چار وہ دنیا میں بھی زلیل ہوگا آخرت میں بھی زلت اس کا مقدر بن کے رہے گی انشاءاللہ کہو انشاءاللہ الرحم مل کے بولو انشاءاللہ باقی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ الرحمان تینے تریخ انہوں پہلے ہوئے گی سیرت امام آدم کانفرنس دے اس تو بات پندرانو انشاءاللہ شانے صحابت گفتگو ہوئے گی اللہ پاک اجدی اس کانفرنس دوں شرف قبولیت دینال نوازے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اور میں نے شرائننس Over گفتگو روخواب اور få checks ہنت اب جانا